السلام علیکم دوستو دوستو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے تیسرہ مقدس ترین مقام ہے جس کے جانب سپر کرنا باعث برکت ہے قبلہ اول کے حیثیت رکھنے والی مسجد اقصہ کے سب سے بڑی پذلیت یہی ہے کہ نماز پرس ہونے کے بعد سولہ سے سترہ ماہ تک مسلمان اس کے جانب روح کر کے نماز پڑھتے رہے یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپر مہراج کی دوران براخ کی ذرے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر سات اسمانوں کی طرف سپر روانہ ہوئے دوستو بیت المقدس کو یورپی زبان میں یروشیلم کہتے ہیں جس کا مطلب ہے وہ مبارک گر جہاں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یورشیلم یا القدوس شہر مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کی نزدیک بہت مقدس مقام ہے تاریخ شوایط کے مطابق ایک ہزار بارہ قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہوں کے ذریعے حکل تعمیر کروایا تھا اسے پن اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا حکل تعمیر کرنے کا مقام حضرت داود علیہ السلام نے منتحب کیا تھا اسے حکل کے تعمیر سات برس میں مکمل ہوئی اور دو لاکھ سے زیادہ اپراد اس کے تعمیر میں مسلسل مصروب رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا جس کے باقے سے بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے دوستو مسجد اقصہ مشرقی بیت المقدس میں واقعہ ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے اس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ سہن میں بھی ہزاروں اپراد پریزہ نماز ادا کر سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصہ کا میمار بانا جاتا ہے بعد میں اس کے حضرت دعود اور ان کے بعد حضرت سلیمان نے تجدید کروائی یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً تیرہ سو کلومیٹر کے پاس لے پر ہے بیت الحم اس کے جنوب اور رام اللہ شمال میں واقعہ ہے سلاہ الدین ایوبی نے عیسائیوں سے قبل اول کو ازاد کروانے کے لئے تقریباً سولہ جنگیں لڑی اور پانچ سو تریاسی ہجری میں بیت المقدس پتہ کر کے مسجد الاقصہ کو اندر سے عیسائیوں کی تمام ترنشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محرابہ اور مسجد کے آز سرو تعمیر کروائی پانسو پچانوے ہجری میں عیوبی خاندان نے پہلے بار مسجد کو عرق گلاب سے عوصل لیا چیس سو چونتیس میں ملک عیسیٰ اور چیس سو چھیاسی میں ملک منصور سے پودین نے مسجد کے وساط میں اضافہ کیا جبکہ اٹھ سو پینٹسٹ میں ناظر الحرمین امیر عبدالعزیز اراقی کی دور میں بھی اس مسجد کی تزائین اور رائش کی گئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں بیت المقدس پتا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سہرہ اور براغ باننے کی مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا مسجد سہرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری چورتر ہجری میں حلیپہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور چھیاسی میں میان کے بیٹے حلیپہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا اس مسجد کی تعمیر میں ہر شونے والا سرمایہ مصر کے سات سال کے اخراجات کے برابر تھا جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کیلئے مختص رقم میں سے ایک لاکھ دینار باقی بچ گئے حلیپہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے بیویوں کی زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دے چنانچہ حلیپہ نے سونے کی دینار ڈلوا کر مسجد کی دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دی ایک سو تیس ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو حلیپہ جاپر نے یہ چادریں اتروا کر سکھوں میں ڈلوائی اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا ایک سو تریس ہجری میں حلیپہ مہدی بن جاپر نے مسجد کے خدود کی چڑھوائی کم کرکے اس کو طول میں اضافہ کروا دیا چار سو چبیس ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو حلیپہ نے مرمت کے دوران جو گنبت بنوایا وہ آج تک موجود ہے حلیپہ نے مسجد کے شمال کے جانب سات دروازے تعمیر کروائے چار سو چبانوے ہجری میں ہونے والے سلیبی جنگ کے بعد جب حیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد سہرا کے تعمیر میں بہت رد و بدل کی انہوں نے رہائش کے لئے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام معبت سلیمان رکھ دیا اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئی جو بطوری جائے ضرورت اور انہاج کی سٹورج کے لئے استعمال ہوتی تھی حیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے ملق ایک گر جاگر بھی تعمیر کرا دیا اس دور میں حیسائی گنبت سہرا کی ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقے میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوضہ نحبروت کر کے مال کماتے تھے دوستو انسائیکلوپیڈیا المسوعات الفلسطین کے مطابق مسجد اقصہ کے نام پر اطلاق فوری حرم قدوس پر ہوتا تھا جس میں گنبت سہرا بھی شامل ہے گنبت سہرا کو مسجد الاخصہ کے سہن کے وسط اور قدوس شہر کے جنوب مشرقی جانب بنایا گیا ہے آج کل گنبت کی تصاویر منتشر ہونے کے وجہ سے اکثر مسلمان اسی ہی مسجد الاخصہ خیال کرتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں مسجدی بڑی سہن کے جنوبی حصے میں واقعہ ہے جبکہ یہ گنبت سہن کے وسط میں انچی جگہ پر موجود ہے نو سو انتر ہجری سے تیرہ سو اکتالیس ہجری تک مسجد الاخصہ اور قبائی سہرا حلاپتی عثمانیہ کے زیر انتظام رہا اس کی تعمیر میں ردو بدل کیا جاتا رہا دوستو انیس سو پینتالیس میں یہودیوں نے مسجد میں بم پہنکے جس کے وجہ سے بابا و ست گر گیا اور گنبت کو بہت نقصان پہنچا انیس سو ستا ساٹھ میں یہودیوں نے گنبت کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا انیس سو انتر میں مسجد الاخصہ میں تشرتگی اور خوبناک حالی سہر انما ہوا اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا ممبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ پلسطین والوں کی غیبانہ مدد پرمائے آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ